اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریست ہوں گے اور خوش باش ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں بنانے لکشمی کباب تو یہ ہم دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں بہت ہی مزیدار ہیں اور بہت ایزی بنتے ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں تو جی اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہاف کےجی چکن بولنس چکن لیا ہے اس کے کیمہ بنا لیا ہے یا آپ اس کو چاپ کر لیں یا آپ کی مرضی ہے یا خود پیس لیں اور ہرا دھنیا لیا ہے بٹر لیا ہے ٹو چمچ اور یہاں پڑ لیا ہے زیرہ اور اس کے اندر سوکہ دھنیا دونوں چیزیں ہاف آف لی ہیں ہاف ٹی سپون وہ ہاف ٹی سپون وہ اور اسے باریک پیس لیا نمک لیا ہسپے ذائقہ ایک پیاز لیا اسے چاپ کر لیا ہے اور یہاں پڑ ہے یہ سبز مرچ ہے پان سے چھے سبز مرچ لی ہیں اور اناردانہ اس کو پیس لیا ہے اناردانہ ایک چمچ لیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ساری چیزوں کو اس کے اندر چکن کے اندر مکس کر لینا ہے ساری چیزیں ہم ڈالیں گے ایک ایک کر کے اور اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے مکس کر لینا ہے آپ اس کو جمعت سے مکس کر سکتے ہیں یا ہاتھ سے کر لیں جیسے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے آپ ویسے اس کو مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی شیپ بنا لیں گے شیپ بنانے کے لیے جیسے بھی ہمیں پسند ہے اس طرح کی ہم شیپ بنا سکتے ہیں آپ راؤن میں بنا سکتے ہیں لمبائی میں بنا سکتے ہیں اور سانچے کی ہیلپ سے آپ اس کو ہارڈ شیپ میں یا سٹارڈ شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سب سے پیلے ہم نے سارے کباب بنا کے رکھ لینے اس کی مٹائی بہت زیادہ نہیں کرنی ورنہ یہ اندر تک پکے گا نہیں اچھی طرح اس کی شیپ بناتے ہوئے ساتھ میں ہم نے آئل چورے پر رکھ دینا ہے گرم ہونے کے لئے اور جیسے یہ آئل گرم ہو جائے گا تو ہم یہ کباب اس کے اندر فرائی کر لیں گے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے آپ نے اور یہ بات آپ نے مائن میں رکھنی ہے کہ اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر ہی ڈیپ فرائی کرنا ہے اگر آنچ زیادہ تیز ہوگی تو یہ اس کی آوٹر لیٹ جو گی وہ بہت زیادہ براؤن ہو جائے گی ڈاک ہو جائے گی اور یہ اندر سے بھی کچھا رہ جائے گا اس وجہ سے ہم نے اس کی جو ہے آنچ اس کو بہت زیادہ سلو رکھنا ہے نورمل سی رکھنا ہے نورمل سی آنچ پر ہم نے اس کو پکنے دینا ہے اچھی طرح فرائی ہونے دینا ہے اور لائٹ براؤن ہوگا تو پھر ہم اس کو ہم نکالیں گے تو چلیں کرتے ہیں اس کو فرائی موسیقا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائی ہونے کے بعد لائٹ براؤن سے اس کا کلر ہو گیا اتنا سا جب اس کا کلر آجے اور ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ اچھی طرح سے اندر تک فرائی ہو چکا ہے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم اس کو تہی سے یا وائٹ سوس یا آپ جس چیز سے بھی آپ پسند کریں کوئی بھی چٹنی یا کیچپ بغیرہ اس سے آپ اس کو کھا سکتے ہیں آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ میری ریسپیز جو ہیں یہ کافی ایزی ہوتی ہیں اور یہ ان بچیوں کے لئے زیادہ تر خاص طور پر ہوتی ہیں جو بلکل سٹارٹ جنہوں نے کوکنگ کرنی ہوتی ہے یا بھی کینی ہے یا کر لی ہے تو ابھی زیادہ ان کو نہیں آتا ان کے لئے میں اسپیشلی اس طرح کی ایزی سی ریسپیز لے کے آتی ہوں اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ ضرور کریے گا اور لائک کریے گا اور میرا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں ٹینک یو اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپ کے ساتھ اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کریں موسیقی